تاکہ شگر کے مریض مٹاپے کا شکار افراد اور بلڈ پریشر کے مریض ان کھانوں کو استعمال کر کے صحت مند زندگی گزار سکیں اور میڈیسن کا استعمال کم سے کم کر کے میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے ایک بہت ہی خوش ذہکہ لذیذ اور مزیدار ڈش چکن نرگسی کوفتے یہ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے اور بہت محنت سے تیار کی جاتی ہے ہماری کوشش ہے کہ شگر پیشنٹ کی صحت کے لئے مفید پروٹین اور فیٹ سے بھرپور کھانے فوڈز فار زیابت اس چینل پر شیئر کریں جو لو کارب شگر فری اور کیٹو ڈائٹ کی زمرے میں آئیں تاکہ شگر کے مریض مطابق اشکار افراد اور بلڈ پریشر کے مریض ان کھانوں کو استعمال کر کے صحت مند زندگی گزار سکیں اور میڈیسن کا استعمال کم سے کم کر کے میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکیں تو چلتے ہیں آج کی ڈش چکن نرگسی کوفتے بنانے کی طرف چکن چیسٹ کا گوشت لے لیں اور تقریباً سات سو پچاس گرام کیمہ بنوا لیں کیمہ انتہائی باریک ہو ایک ادد بڑی پیاز پانچ ادد اوبلے ہوئے انڈے درمیانے سائز کے تقریباً سو گرام گھنے ہوئے چنے دیسی گھی سبز میرچ سبز دھنیا نمک سرخ میرچ کالی میرچ گرم مسالہ دھنیا پاورڈر ہسپے ذائقہ گریوی کے لئے اجزاء دہی لہسن پیاز کماتر سرخ میرچ نمک گرم مسالہ ہسپے ذائقہ چکن کوفتہ ہو یا بیف کوفتہ بنانے کی ترقیب ایک ہی ہے آپ بیف یا چکن دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں سادہ کوفتہ اور نرگسی کوفتہ میں کیمہ ہی استعمال ہوگا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ فورس فار زابت اس چینل پر نئے ہیں تو فورس فار زابت اس چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں اس چینل پر ہم شگر کے مریضوں کے لیے میٹھے نمکین اور چٹپٹے کھانے بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں کیمہ، سبز مرچ، سبز زنیا اور پیاز چوپر میں ڈال کر بھاریک اور رکجان کر لیں یاد رکھیں گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ نہیں کرنا ہے نمک میرچ گرم مسالہ حسب زائقہ شامل کریں سادہ کوفتہ گول بنا لیں اور انڈے پر کانٹے کے ساتھ ہلکے ہلکے سراخ کر لیں اس طرح اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کوفتہ گھی میں تلنے سے بکھرے گا نہیں اس طرح کوفتے سارے بنا کر آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں اس کے بعد دیسی گھی فرائی پین میں گرم کر کے تلنا شروع کریں آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے آنچ زیادہ کرنے سے کوفتے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے شوگر پیشنٹ کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ چکن اور انڈے دونوں میں پروٹین ہوتی ہے اور یہ ابزرب زیادہ ہوتی ہے جس سے شوگر پیشنٹ کے مسلز طاقتور ہوتے ہیں اور اس سے بھوک کنٹرول ہوتی ہے لو کارب ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی فائدہ مند ہے موٹاپے کا شکار افراد گریوی کے بغیر کھائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا گریوی بنانے کا طریقہ کڑاہی میں دیسی گھی گرم کر لیں اور اس میں نمک مرچ گرم مسالہ شامل کریں اس کے بعد پیاز لیسن اور ٹوماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں ڈال دیں اب دہی شامل کر کے اچھی طرح پکائیں جب گھی اوپر آئے تو نرگسی کوفتے اور سادہ کوفتے شامل کر کے تقریباً ایک منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں اس کے بعد نیچے اتار کر سبز دھنیے کے ساتھ گارنش کریں اور مزے سے کھائیں لیجئے نرگسی اور سادہ کوفتے تیار ہیں گریوی کے بغیر کھائیں یا گریوی کے ساتھ کھائیں ویڈیو مساند آئے تو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں